بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیہم محسن اکوی اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن اکوی یوٹیوب چینل ہم ڈسکس کر رہے ہیں نمبر تھیوری کے بارے میں اور لاسٹ جو ہمارا پوائٹ آف ڈسکیشن ہے وہ ہے تھیورم آن جی سی جی جی سی جی اسے ریلیٹر کچھ تھیورم کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں فرسٹ ٹوت تھیورم ہم آرڈی سٹڈی کر چکے ہیں اور آج ہمارا جی سی جی سے ریلیٹر لاسٹ تھیورم ہے تھیورم کی سٹیرمنٹ کیا ہے آج کی تھیورم کی سٹیرمنٹ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کی پاس دو انٹیجر ہوئے ایک کا نام اے ہو اور دوسرے کا نام بی ہو ان دونوں کا آپ جی سی جی فائنڈر کرتے ہیں اور جی سی جی آ جاتا ہے تی تو وہ کہتے ہیں وہ ان دونوں کا جو جی سی جی ہے تی ان دونوں اے اور بی کے لینئر کمینیشن کی فارم میں لکھا جا سکتا ہے آج کی تیورم کے دو پارٹس ہیں پہلا پارٹ یہی ہے کہ d can be written as a linear combination of integers a and b اور پارٹ نمبر 2 ہمارے پاس یہ ہے کہ f key is a common divisor of a and b اگر a اور b کا کوئی ایک common divisor ہو تو وہ common divisor must ہے ان integer کے gcd کو divide کرے گا آج یہ سٹیجمنٹ اس کی reload کرتی ہیں سٹیجمنٹ کیا کہتے ہیں gcd of two integer a and b اگر آپ کے پاس دو integer ہیں a کا نام a ہے اور دوسرے کا نام b ہے ان کا آپ gcd نکالتے ہیں a and b can be expressed as a linear combination of a and b وہ جو gcd آپ نے find out کیا وہ a اور b کے linear combination کی form میں لکھا جا سکتا ہے that d is gcd of a b اگر ہمارے پاس d a b کا gcd ہو then d is equal to a express of by یعنی d com x all a اور b کے linear combination کی form میں لکھ سکتے ہیں یہ ہمارے چورم کا part number one ہے part number two ہمارے پاس کامان ڈیوائزر ہوں گے every common ڈیوائزر جتنے بھی ہمارے پاس کامان ڈیوائزر ہوں گے دو integers کے every common ڈیوائزر ڈیوائزر آپ a and b ڈیوائیڈز دا gcd ap which is equal to d یعنی اس d کے علاوہ d b ہمارے پاس greatest common ڈیوائزر ہے اس کے علاوہ جتنے بھی common ڈیوائزر ہوں گے وہ common ڈیوائزر must ہے اس gcd کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ہم پہلے یہ پروف کریں گے پہلے نمبر پہ ہم یہ پروف کریں گے کہ اگر ہمارے پاس دو integers a اور b ہوں اور ان کا gcd d ہو تو d must ہے a اور b کے linear combination کی فارم میں لکھا جا سکتا ہے پہلے اس کو numerical لی ریکھتی ہیں بعد میں اس کو algebraی کے لیے پروف کریں گے numerical لی دیکھیں ہمارے پاس دو integer a کے نام میں نے 6 رکھا اور دوسرے کے نام میں نے 4 رکھا اب میں نے ان دونوں کا gcd فائر اٹ کیا یعنی gary test common divisor تو ان کا gcd کیا آتا ہے 2 so 2 کو آپ کیسے لے سکتے ہیں 2 کو آپ 4 and 6 کے linear combination کی فارم میں لے سکتے ہیں کیسے یعنی 2 can be written as 1 into 6 plus minus 1 into 4 یعنی آپ 2 کو لے سکتے ہیں 1 into 6 plus اب دیکھیں 6 minus 4 answer will be 2 کیونکہ ہم نے یہ کہہ کرنا ہے 2 کو 6 and 4 کا linear combination بنانا ہے linear combination کے لئے ایک اہم پارڈ یاد رکھے گا linear combination کے لئے اہم پارڈ یہ ہے کہ جن دو numbers کا آپ linear combination بنا رہے ہیں ان دو numbers کا inter ہونا ضروری ہے یعنی آپ 6 اور 4 کا linear combination بنا رہے ہیں تو جو آپ linear combination بنائے ہیں اس میں 6 بھی ہونا چاہیے اس میں 4 بھی ہونا چاہیے یہ دو must ہیں البتہ ان کا multiple آپ کو اور number لے سکتے ہیں وہ پھر آپ combine کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جس طرح یہاں بھی میں 2 answer نکال رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ اگر 6 کے ساتھ میں 1 لگاتا ہوں تو 4 کے ساتھ مجھے کیا لگانا پڑے گا minus 1 پاکہ answer میرا 2 رہے so 2 ہمارا 6 اور 4 کا linear combination بن سکتا ہے similarly اگر آپ یہاں پہ دیکھیں 6 کو 5 سے multiple لے کریں تو یہ 30 minus 28 answer will be 2 minus 1 8 plus 5 and 2 4 20 answer will be 2 تو یہاں سے میں نے 3 example آپ کو دیں کہ اگر آپ 2 integer 6 and 4 کا gcd final کرتے ہیں تو gcd can be written as a linear combination of 6 and 4 gcd ہمارا 6 and 4 کے linear combination کی form میں لکھا جا سکتا ہے تو یہی ہمارا theorem ہے پہلا پارٹ theorem کے یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 integer a اور b ہیں ان دونوں کا gcd آپ کے پاس آ جاتا ہے d تو ان دونوں کا gcd آپ in a اور b کے linear combination کی form میں لکھ سکتے ہیں جس طرح میں نے numerical آپ کے سامنے explain دیا اب اس کو algebraی کے لیے ذرا پروف کریں گے پروف کریں گے کہ اگر ہمارے پاس دو integer a اور b ہوں ان کا gcd جی ہو تو d کو a اور b کے linear combination کی form میں لکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو proof کیسے کریں گے اس کو ہم proof کریں گے two cases میں پہلی case میں ہم positive اور zero لے گئے چونکہ integer آپ کے three types کے ہوتے ہیں positive negative and zero تو ہم یہاں پہ two cases میں proof کریں گے case number one میں جو ہم integer جن کا gcd file out کر رہے ہیں وہ integer ہم positive لیں گے یا zero لیں گے case number two میں ہم جو integer جن کا gcd file out کر رہے ہیں وہ integer ہم یہاں negative لیں گے پھر یہ دونوں cases میں proof کریں گے by means of mathematical induction mathematical induction کی مددہ سے اس theorem کو proof کریں گے mathematical induction کا method کیا ہوتا ہے mathematical induction کے تین step ہوتی ہیں پہلے step میں آپ کسی نہ کسی نمبر پہ چیک کرتے ہیں کہ آیا ہمارا theorem ٹھیک ہے یا نہیں second case میں آپ suppose کرتے ہیں کہ اگر ایک statement کے لئے true ہے تو second condition کے لئے لیتے کہ کچھ cases کے لئے یہ theorem ہمارا true ہے case number 3 میں آپ کیا کہتے ہیں condition number 3 میں آپ پھر verify کرتے ہیں کسی نمبر پہ چیک کر لیتے ہیں second part میں آپ کیا کرتے ہیں let کرتے ہیں اور third part میں پھر جا کر آپ اس کو verify کرتے یا proof آئیے دیکھتے کیسے نمبر 1 we have to prove that ds equal to x plus by z we prove it by mathematical induction ہم اس کو mathematical induction کی کسی نمبر پہ apply ہوتا ہے let کر لیتے کہ ہم یہاں پہ n پہ apply کر رہے where n کیا ہے n کو a اور b کا combination لے لیا where n is equal to a plus of b let dc d of a and b is equal to b a or b k d is d d لیتے ہیں ہم نے prove کیا کرنا ہے کہ d a اور b کا linear combination بنتا ہے تو آئیے اس کو prove کرتے ہے کسی نمبر وان میں a کو ہم نے positive لیا اور b بھی ہم نے positive یا zero لے لیا اب یہاں پہ دیکھے گا جو mathematical induction کی پہلی condition ہوتی ہے کہ آپ کسی نمبر پہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کا result ٹھیک ہے یا نہیں second condition ہوتی ہے کہ کچھ نمبر کے لیے response کرتے ہیں میں آپ n equal to one کے لیے چیک کر رہا ہوں کہ let n is equal to one اگر one ہے تو یہ result ہمارا hold کرتا ہے یہ بات میں دوسرا possible option یہ ہے کہ ہمارے پاس جو b ہوگا پہلا تھا کہ a equal to zero b equal to one اور second ہوگا کہ a is equal to one and b is equal to zero یہ جو ہم نے کہا condition ہم mathematical election کی وضع سے proof کر رہے ہیں پہلی condition یہ ہے n equal to one کے لئے ہم چیک a plus b is equal to one اب ان دوسرے کو summation بانا رہا ہے یہ نمبر یا positive ہے یا zero ہے تو equal to one ہے اس میں دو cases بن سکتے ہیں پہلا case یہ کہ a ہمارا zero ہوگا b ہمارا one ہوگا zero plus one is equal to one case number two کیا بنے گا کہ a ہمارے پاس one بن جائے گا اور b ہمارا zero one plus zero is equal to one آجائے گا پہلی case میں اگر a zero ہو b one ہو تو a اگر zero ہو اور b ہمارا one ہو تو اس کے gcd کیا آئے گا دیکھیں previous ویڈیوز کے اندر بھی ہم discuss کر چکے ہیں کہ zero کا gcd جس کے ساتھ بھی find out کیا جائے answer میں وہی number آتا ہے so zero کا gcd one سے لے گے تو answer کیا آئے گا one اب one کو آپ کیسے لے سکتے one can be written as one is equal to zero x plus one into y یہاں پہ y بھی آپ کو one لینا پڑے گا یعنی in fact یہ جو result بنے لکھا ہے یہ zero into x کوئی بھی number ہو سکتا ہے one into one آپ اس فارم میں لے سکتے ہیں which is the linear combination of zero and one یہ zero اور one کا linear combination ہے یعنی اگر آپ کہتے ہے a equal to zero b one ہے یعنی a b کا gc d zero اور one کا gc d کیا آیا one it means a b gc d so d can be written as a linear combination of these two integers similarly جب آپ کے پاس a one ہو اور b zero ہو فرش ہم نے یہ دکھا کہ جب a zero ہو b one ہو تو ہم gc d کو جو کہ وضع آیا تھا gc d کو ان دو integer zero اور one جن کو ہم نے a zero ہے تو a b gc d kya a gc d kya a one چونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ zero کا جس کے ساتھ b gc d 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 c gc answer وہ ہی نمبر آتا ہے یعنی one کی دگا پہ اگر آپ two لے لیتے three لے لیتے four لے لیتے five لے لیتے تو ان کا gc d five four two and so one ہو جاتا so one اور zero کا gc d kya آگیا one آگیا but a b d d means d is equal one کو آپ لے سکتے one into one plus zero into y is any number one کو آپ ایسے نہیں سکتے ہیں چونکہ zero سے ملٹی پرائے کریں گے zero ہو جائے گا وہاں کی one ہی با جائے گا so سکتے so d کو آپ لے سکتے ہیں one x plus zero y کی فارم میں one کو آپ نے نام کیا دیا تھا یہ جو آپ کے پاس پاس one ہے یہ بس کے لئے ایک نام تھا اور جو zero ہے یہ بس کے لئے بی کا نام تھا so دی اور gc d ان دونوں کا gc d تھا جو کہ one آیا وہ to d کا نام تھا کیونکہ gc d s represent کریں to d kis 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 plus of b into where second condition میں بھی proof ہوا کہ ہم ہمیشہ کہ gc of two integer can be written as linear combination of integers gc اگر آپ پاس do integer کا ہوگا تو آپ اس کو linear combination کی form میں لکھ سکتے ہیں یہ ہمارا تھا first result جب ہم n is equal to one لیا mathematical procedure کی second condition کی ہم suppose کریں گے کہ وہ result جو n equal to one کی لئے hold کر رہا ہے ہم کچھ number کے لیے let کریں گے اور second condition میں ہم let کر لیتے ہے کہ یہ جو ہمارے پاس result ہے یعنی gcd of two integer can be written as a linear combination of two integer a and b so this result is true for the integers less than r equal to n minus one let کر لیتے ہے کہ یہ result ہمارا n less than n minus one n minus one کے لیے let کرتے ہیں یہ result true ہے یعنی اگر میرے پاس n جو ہوگا جس طرح one کے لیے یہ result true بن گیا میں let کرتا ہوں کہ اگر میرے پاس n کی جگہ پہ n minus one نمبر ہوں تب بھی میرا یہ result ٹھیک ہے یعنی تب بھی ہم d کو a اور b کے linear combination کی فارم میں لکھ سکتے ہیں یہ ہمارے first two conditions condition number 3 میں کیا کریں گے پھر سے ہم جس طرح سے first کو verify کیا تھا condition number 3 میں پھر verify کریں گے اب آتے ہیں زرہ condition number 3 جس طریقے سے ہم نے condition number 1 کو verify کیا تھا بلکل ایسے ہی condition number 3 کو verify چیک کریں گے کی واقعا یہ result hold کرتا ہے یا نہیں یعنی gcd two integer جو gcd ہے وہ integer کے linear combination کے فارم میں لکھا جا سکتا ہے condition number 3 now we prove for n greater than n minus 1 ہم condition number 2 میں یہ کہہ چکے ہیں یہ جو ہمارا linear combination result ہے n equal to n minus 1 and less than n minus 1 in numbers کے لیے hold کرتا ہے اب ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ یہ result n minus 1 سے greater number کے لیے hold کرتا ہے یا just n equal to n minus 1 اور سے less number کے لیے hold کرتا ہے تو ہم یہا پہ n کیا لیں گے یہ جو کہ a ہمارا positive ہے اور b بھی ہمارا positive ہے ہم نے کہا لیا a is greater than b and b is greater than zero آپ یوں بھی لے سکتے ہیں کہ b is greater than a and a is greater than zero جو مزی آپ لینا جائے لے سکتے ہیں اب ہم کیا کہتے دیکھیں a is greater than b and b is greater than zero b ہمارا positive ہے اور a ہمارا b سے بڑا ہے میں یوں کہوں کہ a is greater than b it means a minus b is greater than zero یہ greater than zero کیوں من گیا کیوں بھی میرا zero سے بڑا ہے for example میں یوں آپ کو سمجھاؤ کہ five is greater than four and four is greater than zero جو five minus four آئے گا which is equal to one which is further greater than zero تو اس وطیہ سے میں نے کہا کہ اگر a greater than b ہو b greater than zero ہو تو must ہے a minus b b میرا positive ہوگا greater than zero ہوگا اب یہاں پہ ایک result بنا زلڑ جا ہے کہ ہم نے پہلے جو condition اور یہاں پہ a اور b دونوں ہمارے positive number ہیں ہم یہاں positive لے رہے ہیں negative نہیں لے رہے ہیں تو a اور b ہمارے positive تھے تو ہم نے first result میں چیک کر لیا کہ number positive ہوں تو یہ result hold کرتا ہے اب ہم new number پہ چیک ہم اپنی کیا تھا a اور b پہ اب ہم اپنی کریں new number a minus b اور b پہ اب question یہاں پہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو proof کرنا a b کے لحاظ سے تو a minus b اور b کیوں لے رہی ہیں answer یہ ہے کہ ہم condition number two میں suppose کر چکے ہیں کہ وہ number less than n minus 1 ہے یا equal to n minus 1 ہے ان کے لئے result hold کرتا ہے تو ہم یہاں پہ a b اور b minus 1 b and a minus b یہ جو number لے رہے ہیں یہ دونوں less than n minus 1 بنے گئے یہاں سے ہمارا result previous کو فالو کرتے ہم continue کر سکتے ہے so a minus b پہ یعنی وہ جو ہمارا n equal to a plus b تھا اب یہاں پہ a کی بجائے کیا use کریں گے a minus b plus second b same رہا جس میں نے a کی جگہ پہ کیا رکھا a minus b چونکہ پہلے میں use کر رہا تھا a b کو a minus b اور b کو ok a b plus b اب ان دو ڈکول کرتے ہیں تو آنسر ہمارے پاس آ جائے گا a ڈ a kis k k a k b k 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 ہمارا ایک ایکوئل ہے اب یہاں پہ گوھر کریں ایل ماینس بی کیا ہوگا ایل ماینس بی لیس در ایکوڑ ٹو ایل ماینس بان ہوگا ایسا کیوں ہے دیکھیں اے ہمارے پاس ہے ایل ماینس بی کے ایکوئل اے ہمارے پاس کیا ہے ایل ماینس آر بی کے ایکوئل اب یہ جو بی ہے یہ ہمارا پازیٹیو ہے B ہمارا کیا ہے positive تو N minus B یعنی B ہمارا اگر 1 لے لے تو یہ بنے گا equal 2 N minus 1 اگر آپ یہاں پہ 2 لے لیتے ہیں وہاں سے دیکھیں گا B ہمارا positive ہے so B ہم یا تو 1 لے سکتے ہیں یا 2 لے سکتے ہیں یا 3 لے سکتے ہیں so اگر میں یہاں پہ B کی جگہ پہ 1 لیکھوں تو N minus 1 کے equal ہو جائے گا بی کی جگہ پہ اگر میں 2 لگاتا ہوں تو n minus 2 less than or equal to n1 b1 ہو جائے گا بی کی جگہ پہ 3 use کہتا ہوں n minus 3 less than n minus 1 ہو جائے گا اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ a minus b plus of b b سے b cancel ہو جائے گا n میرا a کے equal ہو جائے گا اور اگر اس n میں سے میں b minus کر دوں تو جو میرا result آئے گا وہ result n-1 کی یا تو equal بنے گا یا less بنے گا equal کب بنے گا جب میں b1 لوں گا کیونکہ b میرا greater than 0 ہے تو 1 ہو سکتا ہے یا 1 سے greater ہو سکتا ہے اگر میں 1 ہوگا تو اس کے equal اگر 1 سے greater ہوگا 2-3 پہ سے less ہو جائے گا اوکی جی اس کا مطلب کیا ہے n-b less than our equal to n-1 اب n-b پردر رکھئے گا n-b it means a-b plus of b less than or equal to n-1 یہ جمعہ میں نے کیسے لکھا یہ میرے پاس جو n-b ہے یہ کس کے equal ہے n-b ہمارے پاس n ہے a plus of b اب b اس سائٹ پر لکھا minus کریں n-b کس کے equal آ جائے گا a کے equal so n-b is equal to a n-b less than or equal to n-1 اس کا مطلب ہوگا a less than or equal to n-1 اور میرا a کس کے equal ہے a میرا equal ہے a-b plus b کے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر a less than n-1 ہے تو a منفی b plus b یہ بھی میرا less than or equal to n-1 ہوگا میں ایک بار پھر repeat کر رہا ہوں ہمارے پاس a plus b کس کے equal ہے n کے n-b کس کے equal آ جائے گا a کے یعنی n-b یہ کس کے equal آ جائے گا a کے n-b less than or equal to n-1 ہے اور n-b equal to a ہے اس کا مطلب a بھی less than or equal to n-1 ہوگا پھر تر ہمارا a کس کے equal ہے a-b plus b کے اب جبکہ a less than or equal to n-1 ہے تو must ہے a جو equal ہے a منفی b plus b کے تو a منفی b plus b بھی less than or equal to n-1 ہوگا آج سو سیکنڈ زرڈ کیا ہے a منفی b ہے اس پازیٹیو یہ لہز دن 1 n-1 ہے a منفی b ہمارے پاس کیا ہے پازیٹیو اسی زرڈ کو ہم یوز کریں and b بھی ہمارے پاس کیا ہے پازیٹیو ہم نے یہاں پہ لگیا کہ b ہمارا پازیٹیو ہے اور a منفی b بھی ہمارا پازیٹیو ہے اس کا مطلب کیا ہوگا یہ دونوں اگر پازیٹیو ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ a منفی b بھی less than n-1 ہے اور b بھی less than n-1 ہے ذرا اس ریزرڈ کو پھر کلیر کر لیں یہ لائن ہمیں کیا بتا رہی ہے دیکھیں یہ دو نمبر ہیں ان کا جو سمیشن ہے یہ آپ کے پاس دو نمبر ہیں a منس b plus of b for example 2 plus of 3 less than 6 2 اور 3 کو جب ہم sum up کرتے ہیں تو answer ہمارے پاس 5 آئے گا which is less than 6 اب دیکھیں 2 بھی positive ہے 3 بھی positive ہے تو 2 بھی less than 6 ہوگا 3 بھی less than 6 ہوگا ایک اور point رکھے گا 7 minus یا 9 minus 1 اب 9 minus 1 is greater than 6 اب یہ آپ پہ 9 is greater than 6 but 1 is less than 6 یعنی اگر آپ کے پاس دو نمبر کا subtraction کسی third سے greater ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ دو نور سے greater ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک اسے greater ہو سکتا ہے اور ایک اسے less بھی ہو سکتا ہے but یاد رکھے گا اگر دو نمبر کا summation دو positive number کا summation تیسرے سے less ہو اس کا مطلب پہلا بھی اس سے less ہوگا دوسرا بھی اس سے less ہوگا اب ہمارے پاس a منفی b یہ positive ہے اور b بھی ہمارے پاس positive ہے یہ دونوں positive ہیں ان کا summation less than l minus 1 آ رہا ہے اس کا مطلب a منفی b یہ بھی less than l minus 1 ہوگا اور یہ جو b ہے یہ بھی less than l minus 1 ہوگا جس طرح ان دونوں کا summation 6 سے less آ رہا ہے اور یہ دونوں ہیں بھی positive تو first b less than 6 ہوگا second b less than 6 ہوگا بالکل ایسے ان دونوں کا summation less than l minus 1 آ رہا ہے یہ دونوں ہیں بھی positive تو first b less than l minus 1 اور second b less than l minus 1 ہوگا یہ جملہ ہم نے لکھا کہ منفی b less than l minus 1 ہوگا and b b less than l minus 1 ہوگا so اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ ہمارے پاس نمبر چونکہ n منفی 1 سے less ہے اور یہ نمبر بھی n منفی 1 سے less ہے condition number 2 یہ کہتی ہے کہ وہ تمام integers جو less than n minus 1 ہوں ان کے لئے یہ result hold کرتا ہے یعنی اگر یہاں پہ a اور b کی جگہ پہ کوئی ایسے نمبر آتے ہیں جو less than n minus 1 ہوں تو ان کے لئے یہ result hold کرتا ہے چونکہ یہ نمبر ہمارے پاس دونوں a منفی b اور b دونوں n منفی 1 سے less ہیں سو ان کے لئے یہ result hold کرے گا یعنی اگر ہم ان دونوں کا gc d نکال ایک ان دوں کا b اور a من f b کا لکھا جا سکتا ہے یعنی a من f b اور b کا جو gc d آئے گا وہ a من f b اور b کے linear combination کی فارم میں لکھا جا سکتا ہے condition number 2 کے مطابق condition number 2 یہ کہتی ہے وہ تمام numbers جو n minus 1 سے less ہوں ان کے لئے یہ result hold کرتا ہے so ہم نے کہا d is equal to linear combination of a b into b اب آپ کی کریں یہاں پہ ax minus b multiply کر لیں ax minus b x plus b y تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ax plus b کامل لے لیں y minus x آپ کے پاس new relation آ جائے گا جو کہ ہم نے یہاں پہ لکھا d is b but یہ condition اس وقت hold کرتی ہے جب ہمارا d a اور b کا common divisor ہوگا تب آپ bracket change کہ سکتے ہیں مگر نہ bracket change نہیں کہ سکتے اس وجہ سے میں نے کہا since ہمارے پاس a منطقی b اور b c d ہے چونکہ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پہلے ہم d use a اور b ka اور a b ka gc d d کہ is result me number a b d a a man p b b b d 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 جیسی ڈی ڈی d 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 دونوں کا لینر کمبینیشن یعنی ان کو جمع کر لیں تو ان کو ڈیوائیڈ کرے گا یعنی ڈیوائیڈز اے اٹھ میلز ڈی ہمارا اے اور بی کا کامل ڈیوائزر ہے سو آپ یہ بریکنٹ چیز کر کے اس پام میں لکھ سکتے ہیں اور یہ چیز کیا ہے ایکس پرسہ وائی منفی ایکس انٹو بی یہ اے ہے یہ بی ہے ایکس اور وائی منفی ایکس دو انٹیجر ہے یہ اے اور بی کا لینر کمبینیشن ہے لینر کمبینیشن کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا اہم کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جن دو کا آپ لینر کمبینیشن بنا رہی ہیں ان انٹیجر کا انٹر ہونا شامل ہونا ضروری ہے اگر آپ لینر کمبینیشن بنا رہے تھے اے اور بی کا تو اس میں اے اور بی کا ہونا ضروری ہے اگر آپ لینر کمبینیشن بنا رہے تھے اے منفی بی اور بی کا تو اس میں اے منفی بی اور بی کا ہونا ضروری ہے اب یہاں پہ نمبر آ رہے ہیں اے اور بی تو اس کا مطلب یہ جو ہمارے پاس کمبینیشن آ رہا ہے یہ کس کا آ رہا ہے اے اور بی کا پاس ثابت ہوا کہ اگر نمبر ہمارے پاس پوزیٹیو ہوں تو مست ہے ان دونوں کا جی سی جی لینئر کمبینیشن کے طور پر لکھا جا سکتا ہے ان انٹیجر کے لینئر کمبینیشن کی طور پر ہم لے سکتی ہیں یہ تھی ہمارے پاس کنڈیشن نمبر تری کیس نمبر ون ہمارا پروف ہوا ہمارا تیورم یہ تھا کہ ہم نے یہ پروف کرنا تھا کہ اگر آپ کے پاس دو انٹیجر ہوں اے اور بی اور ان دونوں کے انٹیجر انٹیجر کے جو جی سی جی ہے وہ دی آ رہا ہے تو ان کے جی سی جی یعنی دی کو اے اور بی کے لینئر کمبینیشن کی فارم میں لے سکتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ہم دو کیسز میں پروف کریں گے کیس نمبر ون میں ہم نے پازیٹیو اور زیرو لینا تھا کیس نمبر ٹو میں ہم نے نیگریو لینا تھا کیس نمبر ون کو ہم نے ماتھمیٹیکل انڈیکشن سے پروف کیا جس کے تین سٹیپ تھے پہلے ہم نے نیگول ٹو ون کے لیے چیک کیا سیکنڈ کیس میں نیگول ٹو سیکنڈ کیس میں ن لیس دن ن منس ون کے لیے لیٹ کیا اور تھرڈ ایک کنڈیشن میں ہم نے ن گریٹر دن ن منس ون کے لیے پروف کیا یہ تھی کیس ون جس میں ہم نے انٹیجر یا تو پازیٹیو لیے یا انٹیجر ہم نے زیرو لیے پہلی کیس میں زیرو لیے اور سیکنڈ میں ہم نے پازیٹیو لیے سیکنڈ کیس نمبر ٹو ہمارے پاس یہ ہے کہ انٹیجر اگر ہمارے پاس نیگیٹیو ہوں یعنی ہم جو انٹیجر ہم یوز کر رہے ہیں وہ اے بی نیگیٹیو ہے بی بی نیگیٹیو ہے اب یہاں پہ دیکھیں کیا ہم تب بھی ان دونوں کے جی سی ڈی کو ان دونوں کے لینئر کمینیچر کی فارم میں لے سکتے ہیں چیک کریں اے ایکس ایکل ٹو منطقی ایکس کیونکہ یہ ہمارا نیگیٹیو ہے اے ایٹو منس ایسی بھی لے سکتے ہیں منطقی کی تاریخ یہی کہتی ہے بی وائ کو آپ لے سکتے ہیں منطقی بی وائ ایکل ٹو بی ایٹو منس وائ سو دی کیا آئے گا دی ہمارے پاس کس کی کوئل تھا دی ایکل ٹو ایکس پلس بی وائ یہاں پروف کر چکے کہ دی ہمارا اے ایکس پلس بی وائ کی ایکول ہوتا ہے شرط یہ ہے کہ اے اور بی پازیٹیو ہونے چاہیے اب یہاں پہ ایکول ٹو کیا ہے اے این ٹو ایکس کی جگہ پہ اگر میں منطقی ایکس لکھ لوں نو پرابلم یہ ہمارے پاس جو لینر کمیریشن ہے اے اور بی کا یہاں پہ جو انٹیزر ایکس اور وائ منطقی ایکس ہیں ان کے لیے کوئی کنڈیشن ہی ہے کہ یہ پازیٹیو ہوں نیگیٹیو ہوں زیرو ان کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے کنڈیشن اے اور بی کے لیے تھی اب یہاں پہ اے اور بی ہمارے جو ہیں وہ پازیٹیو آ رہے ہیں اے اور بی پازیٹیو آ رہے ہیں ایکس اور وائی ہم نے نیگیٹیو لے لیا کوئی آرجہ نہیں ہے ہم اے اور بی اگر پازیٹیو ہوں لینر کمیریشن کی فاملے لے سکتی ہیں سو اے اینٹو منفی ایکس پرس بی اینٹو منفی وائ وچس اگین لینر کمیریشن آف اے اینڈ بی یہ اے اور بی کا لینر کمیریشن ہے سو بی کس کی کورا جگہ اے ایکس پرس بی وائ اگر ہم اے اور بی لیگیٹیو لے لیں تب بھی ہم ان دونوں کے جی سی جی کو ان دونوں کے لینر کمیریشن کی فاملے لے سکتے ہیں سو یہ تھا ہمارا تیورم آج کی تیورم کا پارٹ نمبر ون جس میں ہم نے پروف کیا ٹو کیسز کی مطلب سے کہ اگر ہمارے پاس دو انٹی جنہوں ان کا جی سی جی آ جائے تو ان دونوں کو اس جی سی جی کو ان دونوں کے لینر کمیریشن کی فاملے لے سکتے ہیں اب آجاتے ہیں تیورم کا پارٹ نمبر ٹو پارٹ نمبر ٹو یہ کہتا ہے کہ جی سی دو انٹیجر کے جتنے بھی کامن ڈی ویزر ہیں وہ سارے کے سارے ان انٹیجر کے جی سی جی کو ڈی وائیڈ کرتے ہیں آئیے اس کو پروف کرتے ہیں پارٹ نمبر ٹو میں لٹکہ لیتے ہیں وہی پروف دیٹھ ایوری کامن ڈی ویزر ڈی وائیڈز ڈی مست ہے جی سی دو کو ڈی وائیڈ کر لیتے ہیں لٹکہ لیتے ہیں ہمارے پاس اے اور بی کا ایک کامن ڈی ویزر ہے جس کا نام ہے ک ک بھی دا کامن ڈی ویزر آف اے اینڈ بی اس کا مطلب کیا ہوا اگر یہ اے اور بی دونوں کا کامن ڈی ویزر ہے تو مست ہے اے کو بھی ڈی وائیڈ کرے گا اور بی کو بھی ڈی وائیڈ کرے گا لینیرٹی پروفلٹی ہے ہمارے پاس لینیر پروفلٹی آف ڈی ویزی بیلیٹی ڈی ویزی بیلیٹی کے لینیر پروفلٹی یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک نمبر دو نمبر کو ڈی وائیڈ کر رہا ہو تو وہ نمبر مست ہے ان دونوں کے لینیر کمیریشن کو بھی ڈی وائیڈ کرے گا یعنی کی ڈی وائیڈ کرے گا اے اور بی کے لینیر کمیریشن کو which is اے ایکس پلس آف بی وائی so k ڈی وائیڈ ایکس پلس آف بی وائی اور ایکس پلس آف بی وائی کس کے ایک والے ہے dk it means k ڈی وائیڈ it means every common divisor of a and b must divide gcd تو یہ تھا ہمارا آج کے تھیرم جس میں ہم نے دو پارٹس پروف کیے کہ gcd کو ان انٹیجر کے لینے انکیمیریشن کی فارمیں بھی لے سکتے ہیں اور انٹیجر کے جتنے بھی کاما ڈی وائیڈ بنیں گے وہ سارے ان نمبرز کے gcd کو ڈی وائیڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا gcd سے ریلیٹڈ جو تھیرمز تھے وہ فائنڈل ہوئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم gcd سے ریلیٹڈ ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے after this ہمارے پاس ٹاپک ہوگا about the prime numbers at the end اللہ حافظ واقعی آمٹ rum ریلیٹڈ میارتMarce نیکس رسول ٍ прест� ما